نمشکار میرے نام بینا ہے اور آپ آئی بی ٹی وی دیکھ رہے ہیں کہتے ہیں جن کے غوصلے بلند ہوتے ہیں ان کے سامنے کوئی بھی مصیبت ٹک نہیں سکتی خود مصیبت ہار جاتی ہے ایسی ہی کہانی ہے جمعی کے ویاس کی جی ہاں ان کی کہانی کافی پرینہ دائیک ہے اگر آپ بھی سنیں گے تو کہیں گے کیا خوب ہے ان کی کہانی چلی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر ویاس ہے کون ان کی چرچہ کیوں ہو رہی ہے اور ان کی سفلتہ کے بارے میں اب ہر کوئی ذکر کیوں کرنے لگا ہے بیاس کے پاؤں نے بچپن میں ہی گھٹنے ٹیک دیئے تھے تب ان کی عمر کوئی ڈیڑھ سال کی رہی ہوگی ماں باپ نے ان کے پولیو گرست پاؤں کا خوب علاج کر آیا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا لیکن اس سخص کی زد تھی کی کچھ کر دکھانا ہے ہر حال میں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جانا ہے اور آخر کار آج وہ دن مقام پر ہے کہ خود تو اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں اور دوسروں کو بھی سکشت کر پاؤں پر کھڑا ہونے میں مدد کر رہے ہیں اس سخص کا نام ہے بیاس پیشے سے سکشک ہیں جمعی جلے کے گدھو اور پرکھن کے سیوہ گاؤں میں سرکاری ہائی سکول میں نیوک تھے بیاس جو ہے بچپن سے ہی پولیو گرست تھے ان کے دونوں اٹانگ جو ہے اپائیز تھے ایسے میں انہوں نے کبھی بھی ہمت نہیں ہاری حالانکہ ان کے ماتا پیتا کو کئی تانے ملتے تھے بیاس یہ باتیں خود کہتے ہیں کہ کس طرح ان کے ماتا پیتا کو یہ کہا جاتا تھا کہ آخر کا اس بوجھ کو گھر پر رکھا کیوں ہے لیکن آج وہی لوگ جب بیاس کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک اچھا مقام حاصل کر لیا ہے دونوں ٹانگ نہیں ہونے کے باوجود بھی وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں خود پڑھے لکھے ہیں تب آج وہی لوگ ان پر تالیا بھی بجاتے ہیں بتائیں کہ ویاس کے ساررک امپنگتہ یا ان کا سکشک ہونا خاص نہیں ہے خاص ہے ان کے پڑھانے کا وہ انداز جس کے مورید ہے گاؤں کے لوگ ان کے جذبے کے سامنے ان کی لگن کے سامنے سب نتمس تک ہے سچ مچ ویاس کی کہانی سنگھرز سے تو بھری ضرور ہے لیکن یہ سنگھرز دوسروں کے لیے پریرک بن جاتا ہے ان کی کہانی موٹیویشنل ہے یہی وجہ ہے کہ گدھوڑ کے لوگ انہیں خود کے لیے پرینا شروتر مانتے ہیں عمر کی بات کرے تو پیتیس ورش کے ہو چکے ہیں ویاس وہ جب ڈیڑھ سال کے تھے تب ہی پولیو نے ان کے پاؤں پر خملہ کیا ان کے پاؤں بے جان ہو گئے لیکن پولیو کو بھی اپنی سیما ہوتی ہے یہ ویاس نے بتایا پولیو ویاس کے سپنوں کے پر نہیں نوچ پایا کئی کٹھنائیاں آئیں لیکن ویاس تو ندی کی طرح بہتے رہے ہیں بہتے بہتے بورٹ کی پرکشا کی سیما لانگی پھر اس ناتک کے دروازے پر جا کھڑے ہوئے ایکنومکس جیسا مشکل وشے چنا اس وشے میں بھی اپلبدی حاصل کی اور آج ویاس ایک سرکاری سکشک ہیں پڑھاتے ہیں بچوں کو وہ پیر پر کھڑا ہونے کا ایک پارٹ پڑھا رہے ہیں ایسے میں ویاس کی چرچائیں ہر طرف ہو رہی ہیں اور وہی لوگ آج ویاس کی کہانی پر ان کی پریڑنا دائک اس کہانی کا حصہ ہے جو کئی دنوں پہلے جو بچپن میں ان کے ماتا پیتا کو تانہ مارتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ویاس اپنگ ہے یہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے یہ بوجھ ہیں ایسے میں ویاس کی کہانی سچ میں پریڑنا دائک ہے آپ اس پورے کہانی کو کیسے دیکھتے ہیں ہم تک اپنی رائے کمنٹ کے ذریعے دیجئے اس کے ساتھی اگر اب تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ایسے انہی تمام خبروں کے لیے بنے رہے ہیں آئی وی ٹی وی کے سامنے بات آشروہاد ایزی کون گروپ بھروسی کا دوسرا نام ہم صرف گھر نہیں خوشیاں بھی بناتے ہیں آشروہاد روز ویلی جس میں ہیں پریمیم فلیٹس with all modern amenities پٹنا میں لینا چاہتے ہیں اپنے سپنوں کا آشیانہ تو کیجئے ہمارے نمبروں پر سمپر